ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا احتمام کرتے تھے یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک سپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک دنیا میں جب وہ افتار کرتا ہے ظاہر ایک ازمائش ختم ہوئی اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا وہ اس کی الٹی میٹ خوشی ہوگی دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افتار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی موں کی جو سمیل ہے بدبو ہے وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے پھر نبیل اسلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے فوہش اور گناہ کے کاموں سے بچو اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دلی کو نہیں کرتا لڑنے کو خصوصاً اثر سے لے کے مغرب تک اس وقت تو کسی کی واز بھی اچھی نہیں لگتی